بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج میں ایکسرسائز 9.2 کا کوسٹن نمبر 8 سٹارڈ کرتی ہوں اگر کوٹینجون تھٹا اس کے لئے ہمیں بتایا گیا ہے کہ ٹرمینل آرم ہمارے پاس کیا ہے فرسٹ کوارڈنٹ میں لائے کر رہی ہے اگر فرسٹ کوارڈنٹ میں ٹرمینل آرم لائے کر رہے اس کا مطلب ہے تمام کے تمام ٹرگنومیٹرک فنکشنز کیا آئیں گے پوزیٹیو آئیں گے ہمارے پاس اور ہم لوگ انہیں فائنڈ اٹ کیا کرنا ہے اس ٹرم کی ویالیو اس کے لئے ہمیں سائن تھٹا بھی چاہیے اور کو سائن تھٹا بھی چاہیے تو فرسٹ لی یہاں پر میں لکھتی ہوں کوٹینجون تھٹا is equal to 5 by 2 اب ایک آئیڈنٹیٹی ہم لوگ انہیں پڑھی ہے کوٹینجون تھٹا کی ہمیں جو ویالیو یہ ہمیں سیمپلی پٹ کرتے ہیں 1 plus 5 by 2 اب سکیر لیتے ہیں تو یہ آگیا 1 plus 25 divided by 4 lc ہم لیں گے 4 آگیا 4 plus 25 so this is equal to 29 divided by 4 یہ ہمارے پاس آگیا ہے کوسیکنٹ سکیر تھٹا کی ویالیو کوسیکنٹ سکیر تھٹا is equal to 29 by 4 بٹ سوڈنٹ مجھے یہاں پہ کوسیکنٹ تھٹا کی ویالیو چاہیے اس کے لئے میں دونوں سائٹ پہ سکیر روٹ لیتی ہوں ٹیکنگ سکیر روٹ کوسیکنٹ سکیر تھٹا اور آل سکیر روٹ is equal to plus minus سکیر روٹ of 29 دیویگن میں 4 this implies کوسیکنٹ تھٹا is equal to سکیر روٹ of 29 دیویگن میں کیا آجے گا 2 اور یہ plus minus as terminal arm lies in first quadrant and in سکیر روٹ سکیر روٹ سکیر روٹ سکیر روٹ کوسیکنٹ سکیر تھٹا پلس سیکنٹ سکیر تھٹا is equal to 1 from here کوسیکنٹ سکیر تھٹا is equal to 1 minus سیکنٹ سکیر تھٹا اب سمپلی یہاں پہ ہم لوگ سیکنٹ سکیر تھٹا کی value پٹ کر دیتے ہیں کوسیکنٹ سکیر تھٹا is equal to 1 minus 2 by سکیر روٹ 29 کا سکیر this is equal to 1 minus 4 by 29 ان دونوں terms چاہیے تو اس کے لئے میں دونوں سائٹ پہ سکیر روٹ لہتی ہوں taking سکیر روٹ کوسیکنٹ سکیر تھٹا سکیر روٹ is equal to plus minus سکیر روٹ of 25 by 29 so this implies کوسیکنٹ سکیر کوسیکنٹ تھٹا is equal to plus minus 5 by سکیر root of 29 اب students اگر آپ نوٹ کریں تو آپ کے پاس یہاں پہ positive value بھی آریے نیگٹیو بھی but ہمیں یہاں سے ایک value چوز کرنی ہے as terminal arm lies in first quadrant this implies cosine theta will be equal to positive 5 by 29 scale کیونکہ students first quadrant میں تمام trigonometric functions ہمارے پاس positive ہوتے ہیں so ہمارے پاس cosine theta کی value بھی آگئی and sine theta کی value بھی آگئے ٹھیک ہے اب simply میں لکھتا ہوں یہاں پہ 3 sine theta plus 4 cos theta divided by cosine theta minus sine theta ہم لوگ نے یہ value find کرنی simply یہاں پہ میں value put کر جاتی ہوں 3 into sine theta کی value 2 by square root of 29 plus 4 into cosine کی value 5 by square root of 29 denominator میں ہمارے پاس کی آجائے گا cosine theta کی value 5 by 29 square root minus sine theta کی value 2 by square root of 29 2 denominators وہ same ہیں یہ cancel out ہو گئے so this is equal to 26 by 3 یہ ہی ہمارا required answer اسے کے ساتھ ہمارا question number 8 complete ہوا I hope so آپ سب کو clear ہو گیا اگر آپ کو میرا teaching method پسند آیا ہو تو ویڈیو کو کر دیں like channel کو کر de subscribe and please share it